ہیلو گائز ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے یہ لینٹانہ فلائرز اور یہ مطلب کی ایک وائل فلائر ہے لیکن پلسٹر میں فلائرز نکالتا ہے اور بہت ہی پیارے پیارے پھول آتے ہیں بہت ہی اچھے اچھے وائبرانٹ کلرز میں اس کی فلائرنگ ہوتی ہے ایسا جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ییلو یہ ڈارک ریڈ اور پرپل لائٹ پرپل آتا ہے ڈارک پرپل آتا ہے اورنج آتا ہے مکس آف اورنج آتا ہے وائٹ فلائرز آتے ہیں مطلب کی کئی کلرز آتے ہیں اور اگر ہم ماؤنٹن سائیڈز میں دیکھیں تو یہ پلانٹ بہت ہی زیادہ پھیلا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے اور آئی ٹھنک وہ رینی سیزن ہوتا ہے جب یہ پلانٹ پورا کور کر لیتا ہے پورے ہیلز کو اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ پلانٹ جو ہے یہ وربینہ کی فیملی سے ہے جیسے کہ اب دیکھ رہے ہیں ایسے وربینہ کے فلائرز آتے ہیں اور سیم ہی اس کے آتے ہیں اور اس کے سیڈز بھی بن جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ گرین ہے ابھی اور دھیر دھیر یہ بلیک ہو جاتے ہیں سیڈز سے بہت ایزیلی گروہ ہو جاتا ہے اور ٹائم کٹنگ سے بھی ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا اس کو ٹائم لگتا ہے گروہ ہونے میں لیکن فلائرز بہت پیارے ہوتے ہیں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے پبلک پارکز میں رانڈ آباؤٹس میں یہ جو پلانٹ ہیں ریڈ اور ییلو کا ان دونوں پر کمبینیشن کر کے لگاتے ہیں اور بہت ہی پیارے پیارے فلائرز نکلتے ہیں میرے پاس فلحال فور کلرز کے ہیں ییلو ریڈ ایکچلی باہر دور پہنچ جاتا ہے گائز اس لیے میں ایک پورٹ اٹھا کے لائی ہوں تو اس سنگل پورٹ میں میں نے یہ ٹویل انچز کا پورٹ ہے اس میں میں دو لے کے آئی ہوں ایک یہ ریڈ والا اور ایک یہ ییلو والا اور ایک میرے پاس لائٹ پرپل ہے اور ایک ہے اور مکسٹر آف اورنچ وہ بھی کافی پیارا ہوتا ہے لیکن پرسنلی جو مجھے بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں وہ ییلو اور ریڈ ہے تو میں نے بھی ان کو کمبین کر کے لگایا ہے دونوں کو یہ ایک وائل پلانٹ ہے اور سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ مطلب کہ تھوڑا ٹوکسک ہے تھوڑا سا پویزنس پلانٹ ہوتا ہے اور اس کی جو لیوز ہوتی ہیں وہ بھی کافی ورف ہوتی ہیں اور اچھنگ ہونے لگ جاتی ہے بہت ہی زیادہ اچھنگ سے ہوتی ہے لیکن یہ پلانٹ ہے نیٹیو ساؤتھ امریکہ افریقہ کا نیٹیو ہے یہ پلانٹ وہیں سے یہ اس کی شروعات ہوئی ہے اور دھیرے دھیرے یہ پلانٹ دوسری کنٹریز میں ایزر مطلب کہ فلاورس کے بہت پیارے ہوتے ہیں دوسری کنٹریز میں بھی اس کا انوینشن ہوا تو وہاں پہ بھی سپریڈ ہوا لیکن یہ پلانٹ اب کئی جگہ پہ ایک پرابلم بن گیا اور کافی بڑی پرابلم بن گیا کیونکہ یہ پلانٹ اپنے نیچے کوئی اور پلانٹ کو اگنے نہیں دیتا یہاں پر یہ پلانٹ اس کے آس پاس کوئی پلانٹ نہیں ہوتے کیونکہ یہی پلانٹ سیڈ سے اتنے زیادہ اس کی سیڈز بنتی ہیں اتنے زیادہ سیڈز بنتی ہیں اور سیلف گروئنگ ہوتی ہیں اور اگر ہم ایک طرح کا ویڈ یہ ہے اگر ہم اسے مارنا چاہیں اسے جلانا چاہیں کچھ بھی کرنا چاہیں یہ بہت ہی ایزیلی یہ ختم نہیں ہوتا تو اس کو ہم روٹ آٹ نہیں کر سکتے اس پلانٹ کو پرمننٹلی تو جیسے کہ انڈیا میں بھی میں نے مطلب کی دیکھا تو انڈیا میں بھی اس سے کافی پروبلمز کئی جگہ پہ آ رہی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پورے جنگلوں میں یہ پھائل گیا ہے اور وہاں پہ جب وہ اپنی کیٹل کو لے کے جاتے ہیں اپنی بھیڑے بکریوں کو لے کے جاتے ہیں تو ان کو بھی پروبلم ہوتی ہے اور وہ ہر بھی عورت ہوتی ہیں وہ صرف گرین چیزیں کھاتی ہیں پیڑ پتے کھاتی ہیں تو ان کے لئے یہ پلانٹ ٹھیک نہیں ہے ان کو بھی پروبلم ہوتی ہے اور پلس یہ پلانٹ پھر اپنے آج پاس کوئی اور پلانٹس کو بھی نہیں ہونے دیتا تو تب بھی جانوروں کو پروبلم ہے کہ ان کے چارے کے لئے کچھ اور نہیں بچتا اور لینٹینہ پہ آپ سرچ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کس ٹائپ کا پلانٹ ہے اور بیوٹی اس کی فلارس کی بیوٹی ہے ہاں تو بات کر رہے تھے ہم اس کی اور مطلب بھیڑے بکریوں پہ پروبلم ہوتی ہے اور نیوز میں دیکھا میں نے اور سرچ بھی کیا ہے پھر میں نے پروپر جو وہاں پہ چرانے جاتے ہیں جو انسان وہ جب ان کی بوڈی کے ساتھ یہ ٹچ کرتا ہے تو اس سے ان کو بہت ہی مطلب کی ریر جو ہوتی ہیں ڈیززز ایسی سکن ڈیززز ہو جاتی ہیں ایچن کہلو جو کچھ اور کہلو تو ایک کسی کوئی انٹریویو لے رہا تھا تو ان لوگوں سے ایک مطلب کی آدھیواسی لوگ تھے سمجھو تو اتنا اس کا مہنگا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اور پوری بوڈی پہ اس کے اتنی گندی طرح سے وہ مطلب کی ایچنگ کے نشان اور ایچنگ سے بہت اس کو پروبلم ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے یہ صرف لینٹانہ کی وجہ سے ہوئے تو مطلب کی تب ہی میں کہہ رہی ہوں اپنے بچوں سے اپنے پیس اس پلانٹ کو دور رکھئے تھوڑا تھوڑا سا پویزنس پلانٹ یہ جرور ہے اور لیکن میں ان کو جتنی بار اسے ٹچ کیا ہے مجھے ایساچ کوئی پروبلم نہیں لگیا کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹائم لی پھر ہینڈ ووش کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم یہاں سے ٹچ کر کے دیکھیں تو بہت ہی ہار شینس کی لیز تو نیٹیو یہ وہاں کا تھا اور کئی جگہ پہ اسے کوشش کی کہ یہ انڈیا کے کئی پارٹس میں بھی کہ اس کو ہم پورا جڑ سے ختم کر دیں لیکن وہ بھی پروسیزر بہت ہی کوسٹلی پڑ رہا ہے بہت زیادہ تو یہ پوسیبل نہیں ہو سکتا ہے تو پڑ پڑ اکڑ پتہ نہیں اس کو کتنا مجھے مطلب کی اگزیکٹلی اس کی یاد ہے اس کی مطلب کی کتنا اماؤنٹ انہوں نے بتایا تھا تو کافی اماؤنٹ میں کافی مطلب کی کوسٹلی پڑ رہا ہے اس کو گارڈن میں لگا سکتے ہیں آپ اسے پورٹ میں لگائیے تو ہمارے گارڈن کیا ہوتا ہے وہاں پہ ہم روج کی روج مطلب کی گھڑائی تو کرتے رہتے ہیں نینے پلانٹس دیکھتے رہتے ہیں لیکن جنگلوں میں تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ہم روج کی روج وہاں پہ یہ سب کر سکیں تو وہاں پہ اگر ہم جو پلانٹ ہمارے پاس ہے تو ہے جو پلانٹ ہمیں نہیں چاہیے ہم اسے نکال دیتے ہیں ٹائملی ہے نا چھوٹی ہوتے پلانٹس کے نکال دیتے ہیں تو گرانڈ کور میں بھی ہم لگا سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے گھر میں تو پوسیبل ہو جاتا ہے تو اس کی ہائیبریڈ ورائیٹیز بھی آ جاتی ہیں تو جنگلی ورائیٹی ہے وہ تو بڑے بڑے کافی بڑے بڑے اس کی ہائیٹ کی ہو جاتے ہیں لیکن جو ہائیبریڈ ہے وہ کافی دوارف رہتی ہے اور اگر ہم پورٹ میں لگاتے ہیں تو پھر ایسے نہیں کہ اس کے بیجے دور در گر رہیں گے تو پھر ہم اسے منٹین کر سکتے ہیں گھر میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہاں یہ پلانٹ ہمارے دوسری پلانٹس کو نہیں پنپنے دے گا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن جنگلوں میں ماؤنٹنس میں یہ پرابلم آ رہی ہے تو یہ پلانٹ مطلب کی ساری جگہ سپریڈ ہوا تھا اس کی بیوٹی کی وجہ سے لیکن پلس پوائنٹ نیگٹیف پوائنٹس سبھی کی ہوتے ہیں اور کافی جنگلی پلانٹ ہے کوئی اس کو کیر کی ضرورت نہیں ہے کوئی فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہے ایک جنگلی پلانٹ ہے یہ اور بہت ہی جلدی یہ کافی گرو کرتا ہے اور اتنے ہیوی اماؤنٹ میں یہ فلارنگ کرتا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد دکھاؤں گی ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے یہ دو پلانٹس ریڈ کی ہے اور جو اورنج اور پرپلہ وہ کافی ٹائم سے ہیں تو اتنی جلدی یہ پرپر بش بن جائے گا اور میں اس کو پرپر ایک شیف دیتی رہوں گی اور آپ نے کبھی لنٹانا فلارز کبھی دیکھنا کسی کے لگے ہوئے تو پورا پورا پیڑ اس کی کوئی لیپ نہیں دیکھے گی بس اس کے صرف فلارز دیکھیں گے اور کبھی رینی سیزن میں آپ چاہیے گا کبھی ماؤنٹس وغیرہ تو آپ دیکھیں گے پورے لنٹانا نے پوری ہیلز کو کور کر رکھا ہوگا کوئی پتی نہیں دیکھے گی سارے پھولی پھول اور رنگ بھی رنگیں کوئی یلو آ گیا کبھی ریڈ آ گیا اور اس میں تو بہت سارے کلرز ہوتے ہیں اس کے بھی گائز کلر چینج ہوتے ہیں جیسے سے یہ پلانٹ فون مچیور ہوگا تھوڑا تھوڑا اس کا بھی کلر چینج ہو جاتا ہے یہ مطلب کی ڈبل کلر اور ٹرائ کلر کا پلانٹ فلار بن جاتا ہے اور سیز اس کے بنتے رہتے ہیں یہ غیرہ ریڈ والا ہے اور اسی میں میں نے کٹنگز بھی لگائی یہ پرپل کی پرپل جو میں آپ کہہ رہے ہیں اس کی میں نے کٹنگ لگائی ہوئی ہے اور یہ پلانٹ کافی اچھے سے چل رہے ہیں ادھر بھی کٹنگز دو تین لگی ہوئی ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن وہ کٹنگز بھی ایزیلی چل جائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو کیر نہ کرنے پڑے تو آپ اگر آپ کے پاس گارڈن میں بھی کھلی جگہ ہے کافی بڑا لون ہے آپ کا تو آپ پانچھے یلو اور پانچھے ریٹ دو ہی لے لیجیے دوسروں کی ضرورت مہین آپ کو اورنج اور اس کی پرپل کی اور وائٹ کی تو اس کی ہائیبریڈ ورائیٹیز آتی ہیں اس میں کلرز بھی کافی آنے لگ گئے ہیں تو آپ یہ دو کلرز ہی لگا لیجیے چار پانچھ اس کے اور چار پانچھ اس کے اتنا میں کہہ رہی ہوں یہ آپ کو مطلب کی آپ کا گارڈن اتنا برائٹ وائیبرنٹ لگے گا کہ ہر کسی کی نظر اس پہ آکے رکے گی گارڈن پہ اور مطلب کی جیسے میں نے بتایا کہ یہ شیف وغیرہ کو یہاں گوٹس کے لیے یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے تو اسی جگہ پہ یہ برڈز بول بول وغیرہ اور ایسی اور بھی کچھڑی ہیں جو اس کے رائپن فروٹس جو پک جاتے ہیں اس کے جیسے کہ یہ سیڈز ہیں جب یہ پھورے پک جاتے ہیں تو وہ اسے بہت ہی کھاتی ہیں تو ان کے لیے یہ کھانا بھی ہے تو وہ یہ نیچر اپنے آپ میں سارے پانچھ ہوتے ہیں اس میں کسی کے لیے کیا کسی کے لیے کیا لیکن کہیں جگہ پہ پرابلم اس لیے بن گیا کیونکہ وہاں بہت جہاں پھیار گیا ادروایس یہ بہت ہی پیارا پلانٹ ہے تو بہت اچھا پلانٹ ہے تو گورنمنٹ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سٹپ لے گی جرور جلدی لے گی جہاں پہ اتنی پرابلم ہاری ہے کہ کٹل کے لیے کچھ اور کھانے کے لیے نہیں بچ رہا تو کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ بھی کیا جائے گا تو بس اگر لینٹانہ پہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور یہ پنچھے میں آتا ہے میں نے جیسے پہلے ہی بتایا جو بربینہ ہوتے ہیں بربینہ بھی ایسے کلسٹر میں آتا ہے ایسے کلسٹر گچھوں میں گورا جیسے یہاں 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 پورے اکٹھے تو ویسے یہ سیم بھی اس کا ہوتا ہے لیکن بربینہ سے کافی ویسے اس کی فیملی سے ہے لیکن وہ تھوڑا نیچے نیچے رہتا ہے یہ پلانو یہ کافی اچھی بوش بن جاتی ہے تو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی جو بھی میں نے آپ کو نولیج دی وہ آپ کو اچھی لگی تو آپ اسے لائک کیجئے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کیجئے اچھے اچھے پیارے پیارے کمنٹس کیجئے اور نوٹیفیکیشن کے لیے پہلے آئیکن پر جرور کلک کیجئے جیسے آپ کو ٹائم لی میری کانٹے چپ گے روز کی چپ گے روز کے میری چھوٹی سی بیٹی پانی دے رہی ہے تو کیا ٹائم ہو گیا چار بجے ہوں گے چار ساڑھے چار ہو گئے ہوں گے تو بچے نکلائیں باہر تو بے شک گرمی ہے لیکن سارا دن اندر بھی نہیں بیٹھا جاتا تو جیسے یہ پورا بھرے گا گائز تو میں آپ کو آپ کے ساتھ ویڈیو جرور اس کی شیئر کروں گے دوبارہ سے اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گائز بڑی محنت لگتی ایسے کام ہمیں بھی تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں till then بائی بائی take care